اسلام علیکم ناظرین پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان علی حیدر ناظرین دوہزار تیرہ کے انتخابات ہوتے ہیں طریقہ انصاب انتخابی دھاندلی کی بات کرتی ہے شور مچاتی ہے کوئی نہیں سنتا پھر سڑکوں پر آ جاتی ہے دھرنا دیتی ہے مارچ کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے ناکدین کو کہنے شاید حکومت خطرے میں اور جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی میدان میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد جمہوریت جو ہے وہ تاریخ دروں سے نکل کر ایک دفعہ دوبارہ روشن سیوری کے جانب بڑھتی ہے تو پھر پاکستان پیپس پارٹی پر فرنڈی آپوزیشن کا جو ہے وہ الزام لگتا ہے پاکستان پیپس پارٹی کو فرنڈی آپوزیشن کا تانہ دیا جاتا ہے پھر باری آتی ہے پاناما لیکس کے پاناما لیکس پر پارلمٹ کے اندر متحدہ آپوزیشن کی بات ہوتی ہے تمام آپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی اس متحدہ آپوزیشن کو ایک طرح سے لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جب پارلمٹ کے اندر رہ کے ٹی او آلز کا معاملہ کھٹائی میں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں اور اس سلسلے میں خرشی شاہ صاحب یہ کہہ کر اپنا ایک قدم پیچھے کر لیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے سولو فلائٹ لی ہے تو جناب پاکستان کا سیاسی نقشہ اس طرح کچھ ابھی نامے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی پر فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کے طرح اس پر سولو فلائٹ لینے کا ایک تانہ دیا جا رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی فرینڈلی اپوزیشن کی پرسیپشن سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہی میں چاہوں گا جناب عاصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم بیان جو سیاست اور مفامت کے حوالے سے ہے پہلے آپ وہ سنیں جب واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعروف میں کرواؤں گا اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ریکنسولیشن کی آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کرنا ہے سیاست ہم نے پانچ سال بات کرنی ہے سیاست ہم نے پانچ سال بات کرنی ہے بات کرنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی سے جناب آیت اللہ دورانی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا جناب پیپس پارٹی کا ہم نے ذکر کیا پاکستان تحریکی انصاف سے اندلیب عباس صاحبہ لہوز سٹوڈیوز میں بہت بہت شکریہ آپ کا امارے ساتھ ہیں آپ اور امنان خان صاحب سینے رینکر ہیں آپ کا بہت شکریہ صاحب اسلام عباس سے آئے ہیں وقت نکال کے بہت مہربانی اس کے ساتھ ساتھ صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے آپ ہمیں ریپیزنٹ کریں گے بلکہ میں نے کوئی مبارک بات بھی دوں گا ان کی پارٹی نے ایک نمائیہ کامیابی حاصل کی ہے آزاد جمعہ کشمیر میں سب سے پہلے دورانی صاحب بعد میں نے پیپلز پارٹی کی کی کہ فرنڈی آپوزیشن کا نعرہ ناکدین آپ کے حوالے سے لگاتے ہیں یہ جو میں نے ابھی سوٹ چلایا زداری صاحب کا کہ ہم پانچ سال سیاست نہیں کریں گے مفامت کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لگتا ہے پیپلز پارٹی ابھی بھی اسی سلوگن کے انڈر رہ کے کام کر رہی ہے ابھی آپ مفامت کے موڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بالکل درست ہے ہم نے جو زبان دیا ہے اسی کے مطابق چلیں گے اور یہ زبان ہم نے پاکستانی قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے وبانگ دہل دیا ہے اسی کو لے کر کے چلیں گے زد برے زد کی سیاست نہیں کریں گے انا کی سیاست نہیں کریں گے ایک مشاورت اور جو سیاسی جدوجہد کی سیاست ہے وہ کریں گے وہ جب ہم پارلیمان کی پالٹکس کرتے ہیں اس میں قوم کے حدود آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں جب ہم روڈ پر آ کر کے بات کریں گے تو ہم اپنے پاکستانی قوم کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں جب وہ حکومت وقت نہیں دے گا اس پر احتجاج کریں گے یہ ہمارا سیاسی حق ہے اور اگر ہم کسی جگہ پر دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی پامالی کسی ماورہ آئین کے ذریعے سے ہو جائے گا تو اس کے مطابق مقابلے کے لیے کرے ہو جائیں گے آپ نے آغاز میں کہا میں نے انٹروین کرنا مناسب نہیں اس لیے سمجھا کیونکہ ابھی بالکل گفتگو کا آغاز ہوا ہے میں بحث براہ بحث پر یقین نہیں رکھتا لیکن آپ نے کہا کہ مفاہمت کی پالسی کو ہی ہم اس پانچ سال لے کے چلتے رہیں گے مفاہمت میں آپ نے اس کی تعریف آپ کیا کرتے ہیں کہ حکومت جو مرضی کرتے رہے آپ اپنی بطور اپوزیشن آپ کو جو کردار ہے وہ نہیں نبھائیں گے میرے خیال میں میں نے جب آپ نے شاید اس نکتے کو جہاں پر میں نے شروع کیا تھا آپ اسی پر فوکس ہو گئے میں نے اس کی ڈیفینیشن توڑے سے آپ کے لیے پہلے پیش کی اسے میں نے کہا کہ اگر آئینی اور غیر آئینی اقدامات کوئی بھی غیر آئینی اقدامات کرے گا حکومت کرے تو ہم اس کے مقابلے پر ہوگے اور حکومت کے خلاف اگر نواز شریف کے حکومت کے خلاف اگر کوئی غیر آئینی اقدامات کوئی بھی اٹھائے گا کوئی بھی طریقہ کار کے ساتھ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے اس کے مقابلے پر جائیں گے ہم نے پاکستان کی قوم کے آئینی اور قابل میں حدود دے گا اگر ٹیو آرز نہیں بنتے ہیں یا پھر حکومت آرکے ٹیو آرز نہیں مانتی ہے you're okay with that it's okay اس کے بعد اگر آپ چکر کے بیٹھ جائیں نہیں 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 ہم ٹیو آرز کے معاملے میں بلکہ کلیر ہیں کہ ٹیو آرز کا معاملہ پاکستانی قوم اور آئین اور قانون کے سامنے اگر ٹکراو میں آئے گا تو پھر ہم اس کا مقابلہ اور انگر سے کریں گے اگر یہ راستہ دے دے گا کیونکہ یہ میرے لئے نہیں بن رہا ہے یہ نواز شریف کے خلاف نہیں بن رہا ہے یہ ٹیو آرز بنیں گے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ایک فکس پروگرام ہوگا جو مستقبل میں بھی چلے گا اور سب پہ چلے گا اور سب کے لئے چلے گا چلے 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 یا میں اس سوال کو درانی صاحب صدیقل فاروق صاحب کو صدیقل فاروق صاحب کو کہ اگر آپ ٹیو آرز بنانے میں جو کہ اب ان لگ تو نہیں رہا کہ بنیں گے لیکن فرض کیجئے اگر آپ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں پیشرف نہیں ہو پاتی تو خان صاحب نے تو اپنا اپشن سامنے رکھ دیا آپ کون کون سے اپشن پر غور کریں گے اس پر میں بات میں آوں گا اندلیب صاحبہ میں پھر صدیقل فاروق صاحب اور امنان خان صاحب آتا ہوں یہ سولو فلائٹ لینے کا کیوں شوق ہے آپ کو آپ اپوزیشن جو ایک متحدہ اپوزیشن چلے اللہ اللہ کر کے بنی گئی تھی آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے یا تھوڑی دیر کے لیے اور رک جاتے اگر آپ لیٹس سی کہ پیپلز پارٹی کا کیا لائے عمل ہے وہ بھی کوئی چیز بہتر چیز شاید وہ لے کر آتے ہیں بہتر چیز وہ پروپوز کرتی آپ کو وہ جلدی کس بات کی ہے دیکھیں ایک تو یہ سولو فلائٹ جو ہے یہ بھی ایک پری مچور آپ کی ازمشن ہے ہم ابھی تک جو بھی بیانات دیتے رہے ہیں آپ سڑکو پر آنے کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں اور بھی کوئی نہیں کر رہا ایت ازاز ایسن صاحب نے بھی یہ کہا بارہا کہا کہ اگر ٹی او آرز نہ بنے اور یہ بھی کہا گیا آپ نے مجھے اور سب کو آپ نے کٹیرے پہ کھڑا کیا کہ جی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں بلاول ہوں گے میں کٹیرے پہ کھڑا کرنے والا تو آپ نے تو یہ پکچر بھی پیش کر دی کہ وہ بلاول صاحب بھی وہ کٹیرے پہ آئیں گے تو یہ پاسیبیلٹی ہمیشہ رہی ہے کیوں اس لیے کیونکہ اگر پارلیمانی جو کمیٹی ہے ان کی مذاکرات فیل ہوتے ہیں ہم تو کوٹ میں بھی گئے ہیں ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں اور جو ایک آخری آپشن ہوتی ہے عوام کی عدالت میں جانے کی وہ آپشن ہم استعمال کریں گے اور تمام پارٹیاں تو پھر یہ سات اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی اس پر غور کرنا ہے کہ ابھی اگر ہمارے مذاکرات فیل ہو گئے تو پھر ہم کوئی ایسا لعمل بنائیں گے تو یہ سات اگست کو پھر آپ کیا کرنے جانے گا سات اگست کو ہماری وہ جو وام اپ نیٹ سیشنز ہیں نا عوام کی ایویرنس کا وہ شروع ہو گیا ہماری جو سٹریٹیجی بنی ہوئی ہے اس کے اندر یہ کڑی ہے اور وہ کڑی یہ ہے کہ جی عوام میں شعور آپ نے ڈالنا ہے کہ جی ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اب آپ بتائیں کہ ہم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا عدالت کا ہم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیپ کا ہم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پارلیمنٹ کا اگر یہ دروازے نہیں کھل رہے ساری اپوزیشن بھی اس میں شامل ہے تو پھر عوام آپ بتائیں کہ ہم اس کو آگے لے کے کیسے جائے بس پارڈی کا ساتھ چاہیے آپ کو جی بلکل چاہیے اور ہماری ان سے آپ کو لگتا ہے وہ دے رہی ہے ساتھ آپ کا ابھی تک تو وہ ساتھ دے رہی ہے ہمارا یہ خوشید شاہ صاحب کس بیان کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے میرے خوشید شاہ صاحب کا بیان جو ہے وہ ایک بیان اس سنس میں تھا کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سیونت آگسٹ کو آل آؤٹ آپشن ہے سیونت آگسٹ کو آغاز ہے ایک آویرنس موبیلائزیشن کیمپین کا اور اس کے اندر میرے خوشید شاہر ہے کہ تمام پارٹیاں اگر اپنے طریقے سے وہ کریں گی تو موسٹ ویلکم ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا امنان خانس صاحب میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ نوٹ تو تمام چیزوں کو کر رہی رہے ہیں میں آپ کے پاس اگر آپ مجھے جانتے ہیں آخر میں آخر میں آخر میں آپ بات کریں آپ تمام کی بات سن کے اس پر اپنا ایک تذزیہ آپ بلکل آپ بات کریں صدیق الفاروق صاحب یہ اب بیث بڑی پرانی ہو گئی ہے کہ میں کہوں کہ جناب کیوں نہیں آپ کوئی انکواری انیشیٹ کر دیتے یا کیوں نہیں آپ خود حالکہ مثالیں ایسی موجود ہیں آپ آرڈنٹینہ میں ایسا ہوا ہے انڈیا میں خود جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کا انیشیٹیو لیا سی بی آئی نے خود انیشیٹیو اس کے حوالے سے لیا ہے پیریس میں جو ہے وہ کئی مواقع پر وہاں کے جو مین انٹیلیجنس یا جو انویسٹیگیٹیو ایجنسیز ہیں انہوں نے خود سے انکواری شروع کر دی ہیں کسی کے کہنی کے دورت نہیں بڑی بات جگہوں پر پرائیم منسٹرز نے خود ایسا کہا لیکن چلیں یہ ایک علیہ دا بحث ہے مجھے یہ بتائیے گا متحدہ اپوزیشن آپ کے خلاف یا اس انکواری کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے اب آپ کو تھوڑی سی آسانی مل گئی ہے کیونکہ متحدہ اپوزیشن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے نون لیگ کو دوبارہ ایک سیف پیسج مل گیا ہے کیونکہ اس کا جو ڈیلینگ ٹیکٹک تھا آپ کا وہ کامیاب ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علی صاحب اپوزیشن کا آئینی قانونی اخلاقی حق ہے کہ اگر حکومت غلط کام کرے اسے روکے ٹوکے پارلیمنٹ کے اندر باہر مشورے دے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ منتخب حکومت کو یہ کہے کہ نہیں ہم آپ کو اٹھا کر پھینک دیں گے یہ غلط ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ اپوزیشن جائز بات نہ کرے ٹی او آرز کے حوالے سے سب سے پہلے وزیراعظم صاحب نے اپنے آپ کو پیش کر کے کہا میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں وہ ٹی او آرز بھی بنا لیں اس کے بعد کمیٹی بن گے اتفاق رائے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ مل کر معقول راستہ اختیار کرے اور عمران خان صاحب بجائے انس پر پریشر ڈالنے کے اور اپنی ڈکٹیشن دینے کے اپنی ٹرمز پر لانے کے ابجیکٹیوی معروضیت اختیار کرے تو یہ بہتر ہوگا رہ گئی یہ بات کہ یہ سات اگست کو یہ کر دیں گے اور عوام کو بیدار کریں گے تو میں یہ ارز کروں گا اپنی بہن کے اس جواب میں اور پوری جو تحریک انصاف ہے اس کے جواب میں کہ دھرنے کے ذریعے آپ نے اور وہ بھی اگست میں شروع کیا آپ نے عوام کو اتنا بیدار کیا کہ ادھر دھرنا ختم ہوا ادھر سارے زمینی الیکشن تحریک انصاف ہاری گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے آپ نے بڑے دعوے کی ہم سویپ کریں گے آپ کو شکست فاش ہوئی ایک سیٹ ملی اس کے بعد اتنے عوام کا شعور بیدار ہوا کہ ازاد کشمیر میں آپ نے الیکشن لڑے آپ کو دو سیٹیں ملی ہیں اور آپ کو شکست فاش ہوئی یہ ہے عوام کی بیداری اب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دس ویصد عوام لے آئیں گے دو کروڑ یعنی تو لے آئیں وہ پشتوں میں کہتے ہیں دا گز دا میدان یہ جو آپ وہ طریقہ نہیں اختیار کرتے ہیں آئینی اور قانونی اس کی وجہ سے لوگ آپ سے بیزار ہو چکے ہیں اور آپ سے مزید بیزار ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو مقصان پوجھانے کے لیے اکیلا عمران خان کافی ہے مجھے بڑے 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 میں ایک چیز ایک چیز تھوڑی سی جو ہے اس کو میں ریٹروسپیکٹ ویو کے ساتھ میں لے کر آتا ہوں چلیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اسی ٹی او آرز کے تحت جو کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں ایک نام آیا پرانی کمپنی ان کی تھی کہ جی آپ میرا بھی اسی طرح سے حساب کر لیں احتساب کر لیں جس طرح نواز شریف صاحب کا کرنا ہے اگر ٹی او آرز پر اتفاق ہوتا ہے وقفہ لیں گے وقفے کے بعد میں پھر آؤں گا عمران خان صاحب پہ جانے وہ انہوں نے آپ نے گفتگو بھی سوری صاحب کی تو پھر آپ کا جو ٹیک ہوگا اس پہ ہم دورہ اور بات کریں گے یہ وقفہ لے لیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے پاکستان بیپس پارٹی پر فرنڈلی اپوزیشن کا تانہ اور پاکستان تحرین انصاف پر جو ہے وہ سولو فلائٹ اور ہر دفعہ کی سولو فلائٹ لینے کا تانہ دونوں اس الزام کو واش آؤٹ کر سکیں گے نہیں اس سے باہر نکل سکیں گے یہ تینوں لیڈروں کی گفتگو آپ نے سنی پاکستان بیپس پارٹی پہلے اس پہ بعد میں پر بھی آتے ہیں پاکستان بیپس پارٹی فرنڈلی اپوزیشن ہے جی آپ کو لگتا ہے کہ ان سے امید یہی کی جا سکتی ہے یا آگے چل کے یہ میں ہی نہیں کہہ رہا اپنے لیے اپنے آپ کو ریوائیف کرنے کے لیے اے جے کے میں دو سیٹے پنجاب میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وائپ آؤٹ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے دیکھیں ان کا سروائیف کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے جس کو وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ ہے سندھ میں وہ وہاں پہ ہیں وہاں ان کا گنٹرول ہے ان کو لگتا ہے دوبارہ وہ سندھ میں گورنمنٹ بنا لیں گے میبی وہ بنا لیں ان کو لگتا ہے وفاق میں ان کی سیٹیں کچھ بڑھ جائیں گی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کی بڑھ جائیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ سیاست کیسی کرنی ہے آپ انڈ ریزلٹ دیکھیں نا آپ کہ آخر میں ہوتا کیا ہے پینامہ لیکس جب یہ آیا ایشو اس کے اوپر امران خان صاحب بڑا تیز آئے میڈیا بڑا تیز آئے ہائپ بن گئی پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہو نہ ٹیو آر بنے نہ تحقیق آشو دباؤ ڈالنے کا وقت وہ تھا معاملہ آہستہ 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 پاکستان میں آپ کو پتا ہے لوگوں کی عادت کا آہستہ 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 بیش میں اور کے ایشوز آگئے میہا صاحب بیمار ہوگئے میہا صاحب بیمار ہوگئے معاملہ بہت ڈاؤن ہوگیا ہے اب وفاقی وزیر یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ یہ اب لوگوں کا معاملہ نہیں ہے کیوں آپ اس کو لے کر آتے ہیں بار بار صحیح ہے تو بہت ساری گرد بیٹھ گئی ہے پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے نہیں وہ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی اپنا پلان کر رہی تھی ان کی اپنی سیاست ہے میں برا نہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت برا کیا یہ وقت زیادہ کر کے ان کی اپنی پولٹیکس ہے ان کو سوٹ کرتا ہوگا میہا صاحب کی اپنی پولٹیکس ہے ان کو وہ سوٹ کرتا ہے اب ڈار صاحب کا اور یوسف کا کیس ختم ہو رہا ہے نایب میں یہ چیزیں بلا بجے ایسی تو نہیں ہو رہی اتنے سالوں سے پینڈنگ ہے آج اچانک ختم ہو رہی ہیں لوگ اس پر پروڈیسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا جو سٹیٹیجی ہمیشہ رہی ہے ان کو اپنی سٹیٹیجی سے مار پڑی ہے ہمیشہ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ جلسے جلوس ہیں مخالفت کی سیاست ہے شور مچانا ہے کسی کو برا کہنا ہے چاہے آپ سچ بول رہے ہیں یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے جلسوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے نکلتا ہے وہ کلکولیشن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے جی میرے گھر کے لیے کیا بہتر ہے میرے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے میرے حلقے کے لیے کیا بہتر ہے تو لوگ بڑے سیانے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے اور حکومت کو ووٹ دیئے ہیں تاکہ ان سے وہ کوئی فائدہ تو لیں کوئی صدق بنوانے یہ کیا بنا کر دیں گے ان کے پاس کے پرل ہیں ان کے پاس کے پرل ہیں اس کو دیکھائیں اس کو اچھا بنا کر دکھائیں ان کے پاس حکومت نے ان کو دینا ہے جو دینا ہے ان کو یہ بتا ہے فنز ان کے وفاق کے ساتھ جڑے ہیں موٹر بھی مل رہی ہے نا ان کو جو بھی ان کو ملے گا ان نے اکلمندی کا فیصلہ کیا انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا انہوں نے بیوکوفی کا مظاہرہ نہیں کیا پی ٹی آئی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو ریوائیول کیسے کرنا ہے کیا پیرا شوٹر کے ساتھ کرنا ہے جو باہر سے آگے ہیں لوگ آکے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یعنی یہ آف شور کمپنیز کا شور میں چاہتے ہیں آف شور پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنے آف شور بندے نہیں ہیں جتنے ان کی پولیٹیکل پارٹی آف شور بندے ہیں باہر کہیں تیار ہوں ہیں آگے ان کی پارٹی میں بڑھ گئے میں زیادہ اس چیز کو نہیں کروں گا کیونکہ دیکھیں وہ خاموش ہیں ان کو شو کاؤس آجائے گا کیوں آجائے کے تیرے تک ایسے ہی ہیں بلکل نہیں ہے میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آف شور بندے ہیں پیرا ٹروپرز ہیں آسمان سے گرے ہوئے اور کمپین کرپشن کے خلاف چلا رہے ہیں اچھا ابھی آپ نے آف رکاوٹ بات کی تھی یقین کریں اپنی ٹرنسیشن میں میں نے بھی کلی چیز نوٹ کی خان صاحب جب باغ میں یا شاید جلسہ کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ بات کی آزمائیوں کو نہیں آزمانا جلسے میں کھڑے ہوگے کہا ساتھ کون کھڑا ہوا تھا برسل سلطان صاحب کھڑے آزمائیوں کو نہیں آزمانا اس کو سات دفعہ آزمائیا تھا لوگوں نے خان صاحب کی بات کو اتنا وزن دیا کہ انہوں نے نہیں آزمائیا اس کو دبانا یہ مثلا اس چیزوں نقصان دیا ہے سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے خود اپنے اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہم سب نے پیش کیا ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم نہیں پتڑ سکتے جائیں گے ترین صاحب کو پیش کر دیا سب کو پیش کیا کس کو نہیں پیش کیا مجھے بتائیں سب کو پیش کیا اور کہا ہے کہ ہمارے پاس ایف آئی ہے اور نیب اور یہ ادارے تو نہیں ہے پولیس ان کے پاس ہے یہ پکڑے ہیں ان کے پاس ثبوت ہے انہوں نے نہیں کرنا گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے گورنمنٹ اگر کرنا چاہے تو پکڑے شباشل صاحب کے صاحبزادیں میرے صاحب پروگرام میں ہیں انہوں نے آگے مجھے کہا یہ چور ہیں لٹے رہے ہیں انہوں نے علیم خان صاحب کو اور جانگیر ترین کو کہا میں نے انہوں سے کہا آپ کے ابو جو ہیں وہ وزیرحال ہیں آپ کے تاہیابو وزیرحال پاکستان ہیں تو پکڑ دیں آپ جاگے کیوں پکڑ دیں کیوں نہیں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ اسی کسی اور نو پکڑا گے نہ کوئی سانو پکڑے اور یہی بات جو ہے وہ پاکستان پیپلز بارٹی بھی جاتی ہے یعنی یہ کنسنسز اس بات پہ ہے خرشید شاہ صاحب نے خود کہا تھا یہ ان کے مو کے الفاظ ہیں کہ اس کے اوپر ہم اعتجاج میں چلے جائیں گے چلے جائیں گے چلے جائیں گے دس دعا کہا تھا انہوں بلاول نے کہا تھا کہ میاں صاحب حصیفہ دیں اور انکواری کروائیں اس کی بات اور آپ کو شہباز شریف صاحب کا وہ بیان بلکل یاد ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب میرے پاس دعایری صاحب کے خلاف اتنا کچھ ہے کہ مجھے پاتے کریں گے ابھی کی بات ہے دیپس پارٹی نے انسٹیگیٹ کیا ہے دیپس پارٹی نے انشیئٹ کیا ہے اس کو لیڈ کیا ہے انہوں نے ان کو اتنا انسٹیگیٹ کیا کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں سجاج میں انہوں نے لیڈ رہے ہیں کی کوشش ہے درانی صاحب یہ ایک نوشن جس کے طرف خان صاحب نے اشارہ کیا میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا نون لیگ ہو پاکستان پیپس پارٹی ہو ان کے پاس یہ مسائل ہیں تو پیپس پارٹی پر ایک یہ بھی تانہ جناب دیا جا رہا ہے کہ ان کی فرنڈلی آپسیشن کی پیچھے یہ بھی ایک چیز جو ایلمنٹ بڑا ڈومننٹ ایلمنٹ ہے کہ جناب آپ ہمیں مت چھڑھیں ہم آپ کو نہیں چھڑھیں گے ہمارے بیک یارڈ میں بھی بڑا کچھ ہے آپ کے بیک یارڈ میں بڑا کچھ ہے جناب دیکھیں خان صاحب اچھی گفتگو کر رہے تھے آزاد رائے اور آزاد گفتگو کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ علمی سطح پر ان کی ایک رائے ہے یہ الفاظ مارکیٹ میں ہوتے ہیں جیسے اب یہ میں سوچ رہا تھا کہ خان صاحب جب وہ رہے ہیں تو الفاظ کیا ہمارے پاس ہوں گے بچو اور بچاؤ تو یہ ظاہر ہے کہ سیاست ہے کہ زد کی سیاست تو نہیں ہے جگہ پر ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ پاکستان نے بہت چیزوں کی آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہیں اب یہ پانامہ لیکس کے حوالے سے اگر ہم جاتے ہیں تو یہ پاکستان کا سبجیکٹ ہے پورے پاکستانی عوام کا سبجیکٹ ہے جس میں سے مجھے ایک چھوڑی سی بات بتائیں درانی صاحب میں تھوڑی سی اکیڈیمک بات کر لیتے ہیں خان صاحب کے آپ کو طریقے سے اختلاف ہے ٹھیک ہے یہ اپنی آپ کے پارٹی کی پالیسی ہو سکتی ہے میرے پاس جو مثالیں موجود ہیں اور یہ میرے پاس ثبوت کے ساتھ ہیں امریکہ میں ارجنٹینہ میں اس کے علاوہ انڈیا میں اس کے علاوہ برازل میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو انویسٹیکیٹیو ایجنسیز ہیں گورنمنٹ کی انہوں نے اپنے تئی انکواریز کی ہیں جن جن پولیٹیشنز کا جن جن بڑے لوگوں کا نام پینما لیکس نے آیا وہ کمل بھی ہو گئی ہے اچھا پالیسان ٹیپس پارٹی نے ایک دفعہ مجھے کوئی بیان بیان تک میری دانست ہے مجھے یاد نہیں پڑتا ایک دفعہ بھی کہاو نیپ سے ڈیمانڈ کیو ایف آئی ایس سے ڈیمانڈ کیو کہ جناب آپ کے پاس پریراغٹیو ہے اختیارات ہے آپ کے پاس ثبوت ہے آپ انکواری کیوں نہیں انیشیئیڈ کرتے وہ یہ شور مچا رہے ہیں آپ کم سے کم یہ بات تو کرتے مانی نہ جائے یا نہ مانی جائے وہ ایک اور بات ہے دیکھیں ہم مسلسل اس جدوجہد میں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا اللہ نواز شریف صاحب کو میاں صاحب کو سیحتیاب رکھے آمین اور ان کی سیحتیابی دو مہینے کے اندر اندر فوراں اچانت سب کچھ ٹھیک بھی ہو گیا اور آج جلسے سے بھی انہوں نے خطاب کیا یہ پاناما لیکس کا صحت مند ماحول تھا جس کی دباؤں میں آ کر کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے میں نہیں کہتا کہ نہیں تھا ہمارے صاحب پھر بھی آپ انظام لگا سکتے ہیں آپ دوزارہ ٹھائے کے الیکشن کی چکھائیں پھر تم بھی ایسا بہت فیٹمت ہوگی آپ ہمارے پاس کوسچن کریں گے آپ ہمارے پاس کوسچن کریں گے کہ آصف زردانی صاحب بھی باہر ہیں اور آپ ہمارے پاس کوسچن کریں گے آپ کے ممبران میں سے کون کون باہر ہے لیکن ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو اپوزیشن نے مل کر کے تمام اپوزیشن نے اور بشمول پیپس پارٹی نے اتنا دباؤ میں رکھا کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے باہر جا کر کے بیٹھ گئے اور تین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا کے آنے میرا موبائل کوئی چھوڑا کے لے جاتا ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں چور کو دباؤ میں رکھوں گا اس کا حل یہ ہوگا پہلے تو اپنا موبائل ریکاور کرواؤں گا اپنے ریفرنس پر داخل کرنا تھا وہ بھی آپ اس سے دیکھیں 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 دو چیزیں ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے ہم اس کے لیے ٹیو آرز میں جو اس قانونی حیثیت میں جانا چاہتے ہیں کہ وہ فکس ہو سب کے لیے ابھی تک وہ ایک اگلا مرحلہ ہے جس میں سے آپ چاہتے ہیں کہ فورن فرنٹ لینڈ میں اس کے پاس جاتے ہیں پاکستان میں خلا موجود ہے قانونی اور آئینی خلا موجود ہے اس خلا کو جب تک کہ ہم پارلیمان کے ذریعے سے اور اختیار پارلیمنٹ کے کسی بندے کے ذریعے سے جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ٹونی بلیر کے متعلق شالکوٹ کو انہوں نے جو رکا ادھر وہ پارلیمان کے اندر سے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اتنا طاقت ہو طاقتور ہو اس کا شخص اتنا ایماندار ہو کہ اگر وہ کوئی چیز پیش کرے ایک فردی کیوں نہ ہو اسے دیکھوں فاروق کی کیوں نہ ہو کوئی کوئی ایک شخص پارلیمان سے منٹ پر کائمہ کمیٹی براہ فانانس ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں جس میں اس طرح کے میٹرز آتے ہیں اور معاملہ ڈسکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پبلک اکاونٹس کمیٹی بھی ہے اس میں بھی اس طرح کے کائمہ کمیٹی براہ فانانس یہ ایک الگ سے ہے اور یہ ہے اس کام کے لیے اپوزیشن ترلے لے لے کے تھک گئی ہے دھائی مہینے سے اس کا یہ جلاس نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ بیٹھیں گے تو فیصلہ ہوگا پارلیمان کی یہ بات کرتے ہیں پارلیمانی کمیٹی بنی ٹی آرز بنے کوئی نہیں نہیں بنے کائمہ کمیٹی ہے ان کی وہ بیٹھی نہیں بیٹھی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم بیٹھیں گے ایک ہفتے کے بعد اور کیونکہ پھر ان کو پرمیشن نہیں ملی وہ میاں صاحب بیمار ہو گئے معاملہ تو اور طرف چلے گئے ابھی تک نہیں بیٹھیں بریک مجھے لینے گے اور جسیں سیلریز کو بڑھانے کی بات کرنی تھی تنخواہیں بڑھانے کی بات کرنی تھی بیٹھے دو گھنٹے میں معاملہ تیہ ہوا سب اس پہ متفق ہوئے اگلے دن کی تنخواہیں بن گئی ان کی وقفہ لیں گے یہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات بڑے آؤٹرائٹ ہو کے ناظرین آ رہے ہیں انہوں نے حالی میں ایک پریس کانفرنس کی ایلیکشن سے پہلے آزاد کشمری ایلیکشن سے پہلے انہوں نے کہا جناب کہ اگر ہمیں دھاندی کی بو بھی آئی دھاندی اگر ہوئی تو لوگ دوہزار چودار کا دھرنا بھول جائیں گے میں چاہوں گا اس بیان کو لے کے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ لائن اپر آ کر فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیلنا چاہ رہے ہیں اس پر بات ہوگی بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین سیاسی حلقوں میں کلیریٹی نہیں پائے جاتی ہے خاص طور پر پینما لیگز کے ایشیو کو لے کر کے کہ ٹی او آرز اگر کامیاد نہیں ہوتے اس کے بعد کیا عمران خان صاحب اپنے ایک سٹانس میں اس طرح سے کلیر نظر آتے ہیں کہ جب آپ انہوں نے دھرنا دینا ہے انہوں نے سیاست اپنی سڑکوں پر کرنی ہے یا کسی طرح سے پبلک ایجیٹیشن کرنی ہے میں ایک دفعہ پھر چلتا ہوں دورانی صاحب کی طرف پھر میں آؤں گا صدیق فاروق صاحب کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں تو درہ میں چاہوں گا کہ یہ جو اپوزیشن کا ایشیو ہے اس پر وہ اپنا ٹیک ضرور دے دورانی صاحب فرض کر لیجئے ابھی ٹی او آرز پر میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل مایوسی ہے یا بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی لیکن تمام آپشنز آپ کو دیکھنے چاہیے اگر ٹی او آرز پر بحث یا مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے معاملہ ڈیڈ لاغ کا شکار رہتا ہے یہ تو اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں خان صاحب پاکستان پیپس پارٹی کیا ارادہ رکھتی ہے کیا لاحامل اختیار کرے گی دیکھیں اگر حکومت نے اپنے آپ کو برکل اسی پوزیشن پر رکھا جیسے وہ آج آپ بھی معسوس کر رہے تو کوئی بائید نہیں آئے کہ پاکستان پیپس پارٹی مکمل طور پر مکمل تمام سیاسی اپوزیشن کے تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر کے اور پوری قوم کے سامنے ایک طاقتور ترید احتجاج کے ساتھ سامنے آ جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ اچانک ایک توفان آ جاتا ہے جس کا آپ کو اچانک خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بادوبارہ کے ساتھ بلکل اس یہ اب یہ کمزور سمجھ کر کے کوئی سوچیں غلطی ہے اس کی اچھا ابھی بھی ایک سوال پھر میں پڑھوں گا آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا اگر فرض کیجئے ایجے کے الیکشنز میں جس طرح کے علاقے مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک یہ چیزیں پولٹیکل ریٹوریک ہوتی ہیں جو ابھی بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی ایجے کے الیکشنز میں تو لوگ دوہزار چونہ کا دھرنا بھول جائیں گے سیاسی بیان ہوتے ہیں لیکن فرض کیجئے اگر دھاندلی کا شور اٹھتا تو کیا واقعی آپ دھرنا دیتے کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ کے چیئرمن کی بات ہو رہی ہے بلکل میں نے کہا کہ اگر کہیں بھی ابھی تک ہمارا سنٹر کمیٹی کا اجلاس ہونے والا ہے وہاں پر شواہد جمع ہو جائیں گے پارٹی نے وہاں سے اگر شواہد دے دیئے اور ہم لوگوں نے سینٹیفک طریقے سے اس کو مان لیا کہ واقعیتا ہوا ہے اور پھر تو جائے کچھ بھی ہو ہم اتجاج کریں گے یعنی یہاں شواہد آپ خود اٹھتے کریں گے مانیں گے بھی خود اور پھر اتجاج شروع پر دیں گے لیکن پاناما لیگز کے اوپر آپ اتجاج نہیں کریں گے اور اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں تو پھر آپ اس کو سورو فرائٹ کہیں گے پاناما لیگ پر اتجاج کریں گے پاناما لیگ پاناما لیگ تو بلکل ایک الگ سبجیکٹ ہے نا نواز شریف صاحب کو ہم لوگوں نے جس راستے پر لے جانا ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے سامنے اس کا جھکانہ ہے وہ اپنی بادشاہت نہیں چلا سکیں گے پاکستانی قوم اس کو بادشاہت چاہیے آپ موکر نہیں لے آپ کو دو مبارک بات پہلی مبارک بات آپ کو یہ کہ آپ الیکشن کی دوسری مبارک بات یہ کہ اپوزیشن میں پاکستان بیپس پارٹی ہے دیکھیں میں نے آج کچھ پرابلم ہو رہا ہے آپ کے اس میں مجھے سننے میں جتنی باتیں میں نے سنی ہیں میں یہ ارز کروں گا کہ عمران خان صاحب جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں ہے سید خرشید شاہ صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹی او آرز پر ہم پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے اب عمران خان صاحب کے لیے شاید وہ راستہ عدالتوں کا پسندیدہ نہیں ہے آئین کے مطابق یہ چلیں جمہوریت کے مطابق چلیں گورنمنٹ بالکل ساتھ بیٹھ کر متفقہ ٹی او آرز بنانے کے لیے تیار ہے لیکن شاید عمران خان صاحب اب بھی نہیں سمجھے کہ ان قانونوں نے جو راستہ اختیار کیا اور مسلسل کر رہے ہیں اس نے انہیں نقصان پہنچایا ہے بلدیاتی انتخابات اگر کینٹونمنٹ بورڈز میں ہوئے تو وہاں ان تحریک انصاف کے خلاف جھاڑو پھر گئی یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تو جھاڑو پھر گئی ابھی کشمیر کے انتخابات میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اس سے پہلے انہوں نے پچھلے اگست میں جو بات کی کہ آپ پانچ لاکھ موٹر سائیکل لے کے پہنچوں گا پچاس لاکھ میں عوام لے کے پہنچوں گا کچھ بھی نہ ہوا تو اب میں یہ ارز کروں گا کہ حکومت آئینی قانونی راستے سے جمہوری روایات سے بلکل پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار لیکن یہ بھی معقولیت کا راستہ اختیار کریں انہوں نے پینتیس پنک چرو پر دو سال قوم کا دماغ چاٹا اور آخر میں معافی مانگ کے بیٹھ گئے تو ان کے سارے ہی انہوں نے کہا نو دنوں میں دو باتیں سننے بھی انہوں نے کہا نو دنوں میں خیبر پخور راستہ جی کون سا یہ معقولیت آپ کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا نام نہ آئے باقی صاحب کا نام آ جائے آپ سمجھتے ہیں یہ معقول راستہ ہم یہ میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ٹی او آرز بنا لیں یا سپریم کورٹ پر چھوڑ دیں وہ بنا لیں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کبھی اعتصاب کر لیں اجازہ یہ کب کہا ہے کہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیں میاں صاحب نے تو جو میرے پاس ہے پہلے میاں صاحب نے اپنے ٹی او آر بنائے تھے اپنے ٹی او آر میاں صاحب نے خود بنائے تھے وہ سپریم کورٹ نے ایک اینڈیمنٹ پہلے میاں صاحب نے جو خود کو ملزم محسوس کر رہے تھے اس لیے کہ لوگ ان پر الیگیشن لگا رہے تھے انہوں نے قوم سے دو مرتبہ خطاب کیا پارجمنٹ میں ایک دفعہ خطاب کیا انہوں نے اپنے ٹی او آر خود بنا کے کہ ان ٹی او آر کے تحت میرے حتصاب کریں انہوں نے سپریم کورٹ کو بھیج دیے سپریم کورٹ نے واپس دے دیے کہ یہ بھئی مانی ہے یہ چیٹنگ ہے یہ ہمارے ساتھ آپ نہ کریں اب باری تھی اپوزیشن کی کیونکہ ان کے اپنے ٹی او آر تو فیل ہو گئے اور جو یہ متفقہ ٹی او آرز میں متفقہ نہیں ہوتے سر متفقہ ٹی او آرز میں جو ایک منہ دیکھ مڈیگ اپنا انٹر دیگی کو فیل ہے انہوں نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا نا اب انہوں نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا پرائیم نیسٹر نے اپنے ٹی او آر بنا کے بھیجے انہوں نے نہیں مانے اب ایک دفعہ یہ اپوزیشن کو بنا کے بھیجنے دیں ان کے بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کو کہیں خود بنا لیں یہ چیز میرا بھی اتفاق تو ہونے ہی نہیں دیکھیں آپ کے بنائے ہوئے ٹی او آرز جو میاں صاحب نے اور پہلے آپ کی ساکھ ڈان صاحب کی مشابرے سے گئے تھے وہ واقعی ریجیکٹ ہو گئے اب اگر آپ مشترکہ ٹی او آرز بنانا چاہ رہے ہیں جو آپ کا انپوٹ اس کے اندر ہوگا اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹڈ ہے تو آپ اپوزیشن کا زیادہ انپوٹ لے لیں اس میں صدیق الفاروق صاحب جی میں یہ ارز کروں گا آپ کی کچھ آج سننے کا مسئلہ لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں پہلے وزیراعظم نے ٹی او آرز بنائے تو اپوزیشن نہیں مانے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیئے تھے کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا نا کہ آپ بنا کے دیں ہم نہیں کریں گے پھر انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں آؤ وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ میں آئے اپوزیشن پارلیمنٹ سے واقع اٹ کر کے چلی گئی جمہوری طریقہ یہ ہے کہ وہیں آپ بحث کریں وہیں بات کریں جو سوال کیے تو اس کا جواب نہیں دیا یہ بلکل بھی باہر نہیں ہے لیکن اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا دورانی صاحب یہ جو آپ واقع اٹ کیا تھا آپ نے اور آپ بھی پیچھے چل گئے تھے ان کے یہ اسے آپ کو لگتا ہے سری ڈیسیشن تھا پاکستان بیپس پارٹی کا اس موقع پر کہ جب آپ پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے وزیراعظم صاحب جو کبھی کبھی آتے ہیں وہ آپ کو اگر اللہ کے طرف سے یہ موقع مل ایویلیبل تھے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے تو اسی ٹورپین آل یہ دیکھیں جی یہی بات ہوتی جب ایک چیز بتاتے ہیں تو اگر ہم اگر ہم اپوزیشن کے ساتھ کمبائن نہ ہوتے تو ہم ضرور وہاں رہتے اور ان کو ضرور سوال کرتے ہیں لیکن چونکہ ڈیسیشن یہ ہوا تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں جو بھی وہ فیصلہ تھا اس پر جانا پڑتا ہے رکنا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے میرا خالے رکنا چاہیے تھا میری پرسنل رائے بھی ہے بٹرے کس نے گیا آپ کو بٹرے کی بات نہیں تھی آپ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے باقیوں کے ساتھ چلنا ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو فورگو کرنی پڑتی ہیں لیکن اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھتے ہیں تو ڈیفرنٹلی ہمیں وہاں رہ کے اور ان کو گریل کرنا چاہیے تھا اور موقع بھی تھا جہاں تک اب بات ہو رہی ہے یہ بڑی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں دو مہینے ہو گئے ہیں تین دفعہ ڈریس کر کے ہر دفعہ وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ کہاں پیش کر رہے ہیں انگلنڈ میں پیش کر رہے ہیں ہارلے سٹریٹ میں پیش کر رہے ہیں لاہور میں رائی وینڈ میں پیش کر رہے ہیں آپ نیپ کو آرڈر دے 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 انکواری کرنے کا ہم نے نیپ کے اور پچیس بلکہ نیپ کو خود چھائیے اس کے لیے آپ کو سپیشل آرڈنس دینا پڑے گا معاملہ یہ ہے کہ جو مالی معاملات کے لیے کیسیز ہوتے ہیں جو پرانے کیسیز ہوتے ہیں ان کو اپی آر ان کا ریکارڈ نہیں قانونی طور پر لے سکتا بہت ساری ہرڈلز ہیں جب آپ کو باہر جا کے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا تو وہ آپ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے ٹی او آرز نہیں بنیں گے آپ کے ٹی او آرز بنیں گے ان میں تیہ ہوگا تو خان صاحب آئی آپ نے خود فرمایا آ سکتا ہے آ سکتا ہے تو اس میں تو اگزیکٹیو نے اپنا کردار نبھانا ہے فیصلہ کون کرے گا کوٹ کرے گا تو وہاں پر لے گا جو بھی کھولے گا کوٹ کرے گا اٹی میٹلی یہ معاملہ کوٹ کے پاس جانا ہے کوٹ کے بعد یہ معاملہ جانا ہے حکومت اپنے ٹی او آر ایک دفعہ ٹرائی کر چکی ہے اب اپوزیشن کو بھی ان کے ٹی او آر ٹرائی کرنے دیں لیکن حکومت نہیں کر سکتے نہیں سارے کے ساری باتیں ہی آپ کی اور ہمارا کوئی انپوٹ ہی نہیں پہلے حکومت کی تھی پہلے ساری باتیں کس کی تھی حکومت کی تھی اب کس کی ہونی چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب صرف بزرہ آپ نے باری لے 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 اب دوسرے کو لینے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ اوپننگ میرے سے کروالے آپ اوپننگ تو کروائیں خان صاحب سے کروالے کروائیں تو صحیح خان صاحب اچھے اوپنر تھے بسے اپنے زمانے میں خان صاحب نے نمبر تھری سے لے کے ہر قسم کی بیٹنگ کیے جب مشکل وقت آتا ہے تو خان صاحب خود پیڑ وین کے سب سے آگے وفا لیتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ایک اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اب میری خیال کیوں ہمارا پیدا کرتا یا آپ ہمارا پیش کیا سولوشن ہے اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے لیکن چم سے کم بیات کرنے کے لیے اگر ہم بیٹھے ہیں تو ایک سولوشن کی طرف ہم کوئی ڈریکشن لے لیں وفا لیتے ہیں وفا کے بعد حاضر ہوں بریک کے بعد حاضر ہیں جی دورانی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر چلتے ہیں اچھی اور افیکٹیو آپوزیشن ہونا یہ پیپس پارٹی کے لیے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کئی مقامات پر دورانی صاحب ریوائیول کے لیے ہیلپ دے سکتا ہے کہ آپ دوبارہ اپنا وہ مقام جو چند جگہوں پہ کھویا ہے وہ اس کو حاصل کر سکیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی اپوزیشن کا کردار نبھا رہے ہیں دیکھیں آپ جو محسوس کر رہے ہیں ہم بھی اسی بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ شاید قوم اس طرح سوچ رہے ہیں ہم نے صرف زد برے زد کی سیاست نہیں کیے باقی جہاں تک آئیڈی اور قانونی تقاضے ہیں جس کے مطابق ہمیں چلنا ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے دو چیزیں ایک ہے صرف پاکستان پیپس پارٹی کو زندہ رکھنا ایک ہے پاکستان کے پورے عوام کے آئیڈی اور قانونی تقاضوں کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لے کر کے پیپس پارٹی کی لیڈرشپ آگے بڑھے یہ دو مطالبات ہے ایک ہم صرف اکیلے اکیلے میں اپنی پوزیشن کو سنبھالیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ پوزیشن کریں جس کی بنیاد پر پاکستان میں کسی ایسا کوئی روخ اختیار نہ کرے جمہوریت جس میں جمہوریت کو نقصان ہو ہاں ہم مکمل طور پر ایک مقابلے کے لیے سیاسی مقابلے کے لیے اور اپوزیشن کے مقابلے کے لیے اس دفعہ اس حالت میں کہ جب میاں نواز شریف صاحب بلکل تمام چیزوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور سیاسی اناپرستی کی بنیاد پر ملک کو چلانا چاہتے ہیں زد کی بنیاد پر کرانا چاہتے ہیں اور سازش کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں تو اس دفعہ پھر ہمارا ٹکرہ اس کے ساتھ ہر جگہ پہ ہوگا ہر موقع پہ ہوگا ہر پوزیشن پہ ہوگی چاہے وہ میدان گلی کوچوں کی ہو سڑکوں کی ہو پارلیمان کے اندر ہو پارلیمان کے باہر ہو ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے نیپ کے جو کیسز ہیں ڈاکٹر آسم کا معاملہ ہے اور کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر پیپس پارٹی اکثر ہمیں وفاق سے شکایت کرتی نظر آتی ہے اور بالخصوص وزارت داخلہ سے کئی معاملات میں شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ یہ معاملات بھی ہیں جس میں پیپس پارٹی کو بیکٹ بنچز پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ آگے آتی ہے گورنمنٹ کے پاس ایسے ٹرم کارڈز ہیں جن کے وہ دکھاتی ہے پیپس پارٹی کو پیچھے پندے پٹنے پر مجبور کر دیتی ہے دیکھیں ڈاکٹر آسن کے خاطر پاکستان پیپس پارٹی قربانی نہیں دے گا لیکن ڈاکٹر آسن کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ سن سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمارے دور میں اقتدار میں کام کیا اور اس پر ناجائز یا فضول قسم کے الزامات ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی اس کا ڈیفنٹ کرے گا اور اگر عدالت پر ثابت نہیں کر سکے اور انہوں نے لامالہ اس کو زد کی بنیاد پر رکھا ہے یا بدنام کرنے کے لیے پیپس پارٹی کو اس بیچارے کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پیپس پارٹی مجبور ہے کہ پھر اس کا ڈیفنٹ کریں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کی تلاش کے لیے جن کو جب وہ کل کرتی ہے تو جب جب پیٹی آئی ہمیں دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کے نتیجہ بھی نہیں نکلا وہ تنقید دوسر پر ہوئی کہ جناب یہ ایک فائل کھل گئی نا ایک فائل کھل گئی تو واپس نہیں آگے بیٹا یہ فائل کے پاس ہے یہ بناول کو کہا تھا تو کھولتے کیوں نہیں دیکھیں ان سے ہم نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ چودری نظار صاحب کے پاس جو فائلیں پڑی ہیں تضاد حسن کی خرشید شاہ کی وہ کئی در ہیں جو میاں صاحب کے پاس شباشی صاحب کو فائلیں پڑی ہیں زرداری صاحب کی ان کی فیملی کی وہ کئی در ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کو ایکسپوز نہیں کر رہے اگر کوئی کسی کو چور کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے میں اس کے خلاف الیکشن جیتوں گا مجھے آپ ووٹ دیں میں ووٹ آپ سے لینے کے بعد اس چور کو نہیں چھوڑوں گا اس سے آپ کی چوری اور چوری کا مال لاکہ آپ کے قدموں میں رکھوں گا بلکہ اور یہ نارے لگائیں نون لیگ والوں نے میاں صاحب میں جب آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ حکومت میں آتا ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کر کے دے اس پہ تو یہ معافی مانگ چکے ہیں شہبہ شریف صاحب کراچی جا کے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں معذرت کر چکا ہوں میں نے غلط بولا تھا وہ باتیں تو وہ جو سیاسی بیانات تھے انہی پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے تھے اس وقت لوگوں نے کہا تھا یہ چوری یہ لوٹ مار کا پیسہ لاکت دیں گے اب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے چور ہیں پہلے پیپل پارٹی والے چور تھے جب وہ خطرہ تھے تو وہ بہت بڑے چور تھے اور ان چوروں کو انہوں نے حکومت میں آگے نہیں پکڑا اب اس دوہ یہ آپ سے منڈیٹ مانگیں گے یہ پی ٹی آئی والے چور ہیں ان کو انہیں پکڑنا ہے اب ہمیں دوبارہ ووٹ دیں بھئی ابھی آپ کی حکومت ہے آپ ان کو پکڑ لیں یہ علیم خان اور جانگیر ترین کی بھاگ نہیں رہے اور بھی بہت سارے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں ان کو پکڑ لیں لیکن یہ پکڑیں گے نہیں کیوں نہیں کیونکہ ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ ٹائم اپنا ہم نے پورا کرنا ہے جیسے بھی ہوگا حکومت کا دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک سڑک بند کی تھی نا لاہور میں بچے اگواہ ہو رہے ہیں بیوی اسپطالوں میں ایک ایک بیٹ پہ دو سے تین مریض پڑھے ہوئے ہیں سرکاری اسپطالوں میں بہت سارے نوجوان آپ کے بروز گار ہیں لوٹ شیڈنگ آج بھی ختم نہیں ہو سکی ہے ایکانومی آپ کی بہت اچھی نہیں ہے مہنگائی آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی غربت آپ کی بڑھ رہی ہے یہ ساری چیزیں عمران خان کے اس دھرنے پر ڈالتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد کی سڑک بند کی تھی میرے سے کہاں بھی نہیں ہوا میں پتہ نہیں اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جاتا اگر یہ دھرنا نہ دیتا اگر یہ پروٹیسٹ نہ کرتا اگر یہ اس طرح کی احتجاجی سیاست نہ ہوتی کنٹینر والے نہ آتے تو میں پاکستان کو اس وقت بلے بلدان پر آتا ایک منٹ اب عمران خان صاحب دوبارہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں یہ میاں صاحب کو جواز دیں گے عمران خان صاحب کہ وہ اگلے الیکشن میں یہی کہیں جا کے کہ اس بندے نے مجھے پانچ سال سانس نہیں لینے دیا میں کام آپ کے کیا کرتا ایک تو آپ مجھے الیکشن میں ووٹ دیں دوسرا اس کو پکڑ کر رکھیں تو آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں جی آپ حکومتیں بلوک کر دیتے ہیں حکومتی امور کو آپ بلوک کر دیتے ہیں یہ سوال میرا اصل میں ہے نہیں میں نے جو خان صاحب سے بات پوچھ کہ صدیق فاروق صاحب آنے صاحب اب ہے نہیں سوال میرا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میں دورانی صاحب سے بات کروں گا کہ جب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سٹپ آگے آکے وہ فرنٹ پوٹ پہ کھیلنا جاتی ہے کوئی بڑا سٹوک لگانا چاہتی ہے تو یہ جس طرح سے ابھی بات کی تھی فائلہ والی شہباز شریف صاحب نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دوبارہ ترامے کھینچی جاتی ہیں سٹرنگز پل کی جاتی ہیں وہ پیچھے آ جاتے ہیں ایسی کچھ چیز ہے دیکھیں یہ تو دنگل ہو چکا ہے نا اسیمبلی کے دوران جب چودری نصار نے کہا کہ تمہارے اوپر اعتزاز یہ ہے اعتزاز نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ ہے اس کے بعد نواز شریف صاحب خرشید شاہ صاحب ملے اور انہوں نے چھپ کر آیا کہ بھئی تم پینڈورا باکس کھولو گے تو سب کا کھولے گا یہ تو آپ لوگوں نے ریکارڈ کر کے ہمیں سب کو دکھایا ہوا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کچھ بھی آپ نکالیں اب یہ جو عمران خان صاحب یہاں بیٹھ کے بلکل تجزیہ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پینڈورا باکس کھولا تو چونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ پھر جو ڈر ان کا مو بند کرانے کے لیے وہ بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر وہ ایک دفعہ کھول دیا اس کے مسئلے پر دونوں پر نہیں بولے یہ کس کے ساتھ مل کے اعتجاج کر رہے ہیں دونوں نہیں بولے بیوز بارٹی ان کے ساتھ ہے کاف لیگ ان کے ساتھ ہے باقی جماعتیں جو کرپشن کے بدترین الزامات انہوں نے لگائے جن پر وہ ان کے ساتھ ہیں آج سارے اور یہ اعتجاج کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے وہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے وہ بڑی سیدھی آجی وہ لیڈرشپ کے پیچھے چل رہے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب نار خان سے آپ سے بڑھ کے تو نہیں آگے کریں گے نواز شریف صاحب جس طرح کہیں گے نواز شریف صاحب یا اسحاق دار صاحب جرمی کوربن نے اس کا حشر کیا کیا ہے پہلا سیشن پانچ گھنٹے کا پرائم نیسٹر کویسچن آور اور اڑا کے رکھ دیا تمہاری یہ پولیسی یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کریں گی یا دیفنیٹلی اگر ہم نہ ہوتے لیپ ٹاپ ہوتے مجھے بتائیں اگر ہم نہ ہوتے تو یہ جو جو تھوڑا بہت کام ہوا ہے یہ ہوتا یہ ہمارے ڈر سے ہی ہوا ہے نا اتنا تو آپ لوگ بھی ایک نالج کرتے ہیں کیونکہ اپوزیشن تگڑی ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے یہ ایکسکیوز کرنا کہ جی چونکہ یہ ہمیں تنگ کرتے رہے ہم کام نہیں کرتے اب عوام اتنی بے فکف نہیں آخری چونکہ بھارے پاس منٹ رہ گیا دورانی صاحب آپ کا فائنل ٹیک کیا ہے اپوزیشن کا تگڑا ہونا بہت ضروری ہے اب آپ پہ اگر یہ الزام ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ this is the right time ہم اپنے تگڑے ہونے کا ثبوت دیں دیکھیں ہر جگہ جمہوریت کے لیے ایماندارانہ اپوزیشن طاقتور اپوزیشن اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے لازمی ہے اس طرح کا اپوزیشن تیزی کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور ایماندارانہ طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر ہم بے ایمان کہلائیں گے ہم بے ایمانی کا داغ اپنے سر پہ پگڑی اپنے سر پہ رکھنا نہیں چاہتے ہم نے ایک مکمل سیاسی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے جو کہ بلال بٹو چیرمن نے کہہ دیا ہے اور اس کا ابتداء ہو چکا ہے اب اس کی ابتدائیہ آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آخری چیز کتنے مہینے ان کو لگتا ہے کہ حکومت سے بات کر دے کرتے ہیں اتجاج میں جانا کب جانا ایک ڈیڑھ سال تجانا بس سے کوئی ٹائم فریم آپ نے یا بلال بٹو زرداری صاحب میں رکھا ہوا ہے مجھے ایک چیز اور لگتی ہے میرا ایڈ کر لیجیگا خان صاحب کے سوال میں کہ بلال بٹو صاحب کا جو اتجاج یا ان کا جو اپوزیشن کا طریقہ ہے وہ بیسے آپ کی مین سٹریم قیادت سے الگ نظر آتا ہے مختلف نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے نہیں جی اس دفعہ مکمل بلال بٹو زرداری کی جو ویجن ہے اور جو مشن ہے اس کے مطابق ہوگی اور ہم جدوجہد میں نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر اگر وہ نہیں چلے گا تو اتجاج کے سخترین دروازے تک ہم جانے کو تیار ہیں اور اس تمام دروازے کو ہم کٹ کٹائیں گے اور گورنمنٹ کو مجبور کریں گے بہت شکریہ پیپس پارٹی مجھاتے جاتا ہے یہ کہوں کہ پیپس پارٹی ایک اچھا تجربہ رکھتی ہے اگر سخترین اتجاج وہ کرنا چاہے تو ان کے پاس گفتگو ہم نے کوشش کی کم سے کم یہ اسٹیابلش ہو سکے کہ آخر اپوزیشن کس طرف چاہ رہی ہے اپوزیشن چاہتی کیا ہے دو اپوزیشن کی بڑی پارٹیز کو ہم نے یہاں پر بٹھایا ان سے بات کی کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد